اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ بڑیا ہوں گے اور آگے بھی بڑیا رہنا تو دوستو سب سے پہلے میرا نام ہے تفظل یوسف اور میں ڈسٹرک پلواما میں رہتا ہوں دوستو یہ میرا پہلا ویلاغ ہونے والا ہے مطلب آگر کوئی غلطی ہوگی تو مطلب آئی سمجھ کے کمیٹ سے بتا دینا کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کیونکہ مجھے اتنا مطلب پتہ ہی نہیں ہے ویلاغ کے بارے میں دھرے دھرے سیکھ جائیں گے اور ہم سے تو زورت نہیں ہے مطلب کسی جگہ غلطی ہوگی تو بتا دینا ہے تو ویلاغ کی سٹارڈنگ بورے ڈیلی میں ایک مہینی ڈیلی آئی تھی کیونکہ یہاں پہ تھوڑا سا کورس تھا ایک دو کورس کرنے یہاں پہ تو مطلب ایک دو مہینے لگ جائیں گے اور تو میرے ساتھ میرا بھائی ہے تو ابھی ہمیں جانا ہے دریہ گئی وہاں پہ تھوڑا سا کام ہے تو جو بھی مطلب سین ہوگا راستے وہ آپ سب سے شیئر کریں گے وہ آپ سب کو دکھائیں گے تو سب سے پہلے ہم یہاں سے چلتے ہیں کیونکہ لیٹ بوت ہو گیا اور جو باتی رہ گئی ہے وہ آپ سے دیرے دیرے شیئر کریں گے تو سب سے پہلے جو ویڈیو دیکھ رہا ہے مہربانی کر کے ویڈیو کو پورا دیکھیں اور چانل کو سبسکرائب ضرور کر دینا تو سب سے پہلے یہاں سے نکلتے ہیں دو بھائی لوگ پہنچ گئے ہم میٹرو سیٹیشن میں تو یہاں سے ٹکڑ لیں گے اور میٹرو میں جائیں گے پہر آپ اپنا بھائی بلک تک چل ساکھ میں بلک تک چل ترج کو ہوئی حرارت راتوں کو کر شرارت بیٹھا ہے کھڑکی پہ نری آئے اس بارت پہ چاند بھگڑا کتنا کتنا وہ اگنا بھلایا ہوں میں نری موسیقی تو بھائی لوگ پہنچ گئے ہم کشمیری گیٹ یہاں سے دوسری ٹرین چینج کرنی پڑے گی تو ریڈ پوٹ کے لیے ہم نکلنے والے ہیں دوسری ٹرین جو ہے وہ چینج کریں یہاں سے تو ایک ٹرین سے ہم کشمیری گیٹ تک پہنچ گئے ہیں تو آگئی ہماری دوسری ٹرین بھی جو لال قلت تک جائے گی موسیقی موسیقی ڈرین بے تو جی پہنچ گئے ہم لال کے لئے یہاں سے جانا ہے دریائے کے لئے لیکن ہمیں راستہ باتا نہیں یہاں سے کسی سے پوچھیں گے کہ یہ دریائے کے لئے کہاں پر پڑتا ہے تو جائیں گے دریائے کے لئے تو ملتے ہیں آپ سے وہی یا ملتے ہیں کسی ہو جائے گا جہاں پہ کچھ دکھانے کے لائے ہوگا تو چلیں گے دب تک کے لئے یہ رہا یہاں کا میٹرو سیٹیشن ریڈ فورڈ کا آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ریڈ فورڈ کی تصویریں لگی ہوئے یہاں پہ تو ریڈ فورڈ ہم ایک بار گئے تھے لیکن آپ کے لئے دوسری بار جائیں گے پھر سے تو دیکھیں کہ جب ٹائم ملے گا تو جائیں گے وہاں بھی اگر آج ہی ٹائم ملا تو آج ہی جائیں گے دیکھیں یہاں کا میٹرو سیٹیشن ایک دم ماس دو دیکھ لیجئے ریڈ فورڈ جس دن ہم اندر جائیں گے اس دن آپ کو پورا ویو دکھائیں گے ریڈ فورڈ کا اندر سے بڑیا ایک دم مست پلیس ہے یہاں میں دلی میں ایک دم مست پلیس لگی مجھے یہاں دیکھ لیجئے چیزاں دو بھی یہاں پھوتے اس لئے آپ کو کچھ دکھائی نہیں دے گا کالا کالا سا تھوڑا دکھائی دے گا اب جس دن جائیں گے اس دن آپ کو پورا دکھائیں گے ریڈ فورڈ کے اندر کیا کیا ہے میوزیم ہے اس کے اندر وہ بھی پورا دکھائیں گے تو بھائی لوگ جس دن ہم جائیں گے ریڈ فورڈ کے اندر یہ رہا ہے ریڈ فورڈ جس دن جائیں گے آپ کو پورا ویو دکھائیں گے ریڈ پورٹ کا پورا ویو یہ رہا ہے رہا ہے یہاں پر مغلق دولے ہوئے لے کچھ واگے رہا ہے یہ دیکھ کے ہمارے پیچھے ہے اور یہاں پر اور ایک لگا ہوا ہے یہاں پر لیکن یہ نیا ڈالا ہوئے انہوں نے جسے جائیں کہ اسے پورا ویو دکھائیں کہ آج تھوڑا سا کام پہلے اپنا کام ختم کرتے پھر آگا ٹائم کچھ بچا تو یہاں پر جائیں کہ ضرور آپ کو پورا ویو دکھائیں کہ ریڈ پورٹ کا موسیقی موسیقی یہ دیکھ لیے جی ہنٹر ہاؤس اس کے اندر جانا پڑتا ہے کہ اسی دھرانی چیزیں ہی دکھائی دیتے ہیں یہ لیکن کو یہاں پہ کتنا مستی ہوئے ہیں آپ کو پورا ویو دکھائیں کہ جب انشاءاللہ آکھری بار یہاں پہ آئیں کہ ابھی ٹائم تو بہت ہو چکا ہے اسی لئے ابھی ہاں سے نکلنے والے ہیں ابھی ہاں سے دریا گھنچ کیوں کہ وہ کہاں پہ پڑتا ہے ابھی ہاں سے دریا گھنچ کیوں اور آٹوں میں دیکھیں کہ کب پہنچ جائیں گے بہاروں کے جھتروں دعاوں کے گھتروں پڑتے ہیں دریا گھنچ کیوں کہ جہاں پہ ہمارے ساتھ جا ہوا ہے یہاں پہ پوری کی پوری دکھانیں بند ہیں یہاں کا مارکٹ جو ہے وہ پورا بند پڑا ہوا ہے سنڈے تھی آج پتہ نہیں تھا سنڈے کے جن پورا یہاں پہ مارکٹ ہے وہ بند ہوتا ہے لیکن آپ دیکھیں کہ کوش کریں کہ یہاں پہ کوئی شعب جو ہوگی اس کی وہ کھلیا ہے کہ نہیں ہے دیکھیں یہاں کا پورا مارکٹ بند پڑا ہوا ہے دیکھیں کہ کوئی شعب کھلیا ہے کہ نہیں کھوڑا سا سامان لینا تھا تو دیکھیں بھی کیا سی رہتا ہے ہمارے ساتھ وہ بھی آپ کو دکھائیں گے تو تابتہ کے لئے اپ آئے تو سورج ڈبا دوں تجھے میں سجا دوں سوہیرہ تجھ سے جتا فلک تک چل ساتھ میرے فلک تک چل ساتھ فلک تک چل ساتھ فلک تک چل ساتھ تو بھائی لوگ بھی ہم پہنچے جاما مجد کے میٹرو سیٹیشن میں لیکن ایک سین ہو گیا تھا وہاں پہ نہ سامان ملا نہ کچھ بھی ہم آپ کو کچھ نہیں دکھا پائے اس کے لئے سواری کیونکہ وہاں پہ بہت زیادہ بیڑتی وہاں پہ موبائل جو رہی ہوتا ہے لیکن ہم اس کے لئے مدلب آپ سے سواری بولتے ہیں سواری تو بھائی لوگ ہم پہنچ گئے کچھ میری گیٹ جس دن جائیں گے واپس جاما مجد تو آپ کا بہت زیادہ بیڑتی چوری ہونے کا بھی خاطرہ تھا آپ کو کچھ نہیں دکھا پائیں کہ یہاں سے ہمیں دوسری میٹرو ٹرین پر کرنے پڑے جی ٹی وی نگر کے لئے وہاں پہ ہمارا روم ہے تو دوستو آپ آپ سے ملیں گے بھائی 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 جاندہ بھائی بھائی گلت سین موبائل بھائی بھائی یہاں پر ایک ہے بریٹ اور یہ پتہ نہیں کیا یہ سبسی کو انہوں نے مکسر میں مکس کیا پتہ نہیں کیا کیا اس میں زیادہ تر یہاں پر آلو بناتے ہیں تو یہ ہی ہے آج کا کھانا تو جب اگلی بار ہم جائیں گے جاموہ مسجل یا ریڈ پورٹ کسی بھی جگہ جائیں گے ہم تو وہاں پر جائیں گے لیکن آپ کی وجہ سے اور جائیں گے دیکھ آپ کو بھی دکھائیں کہ وہاں پر کیا ہے کیا نہیں ہے تھوڑی سی ملک شوٹنگ اس میں آپ کو دیکھیں گئی ہوگی ہم نے وہ ڈالیا وہاں پر تھوڑی سی اٹھائی تھی ملک کے بھی جائیں جگہ پر موکہ ملا تھا ویڈے اٹھانے کا تو وہاں پر اٹھائی ہوگا بے وجہ ان جانوروں کو بھی کچھ کھلا دیا کروں یہ کبھی مانگتے نہیں ہیں لیکن بھوک انہیں بھی لگتے ہیں تو بھائے لوگ بھی کھڑتے ہیں کھانا اور کھانا کھانے کے ساتھ ساتھ اس علاق کو بھی اینڈ کر دیتے ہیں تو اگر آپ لوگ کو ویڈیو پسند آیا ہوگا تو چاند کو ضرور سے ضرور سبسکرائب کر دینا اور بیال آئیکم کو بھی آل بھی سٹ کر دینا تو ملتے آپ سے نیکسٹ علاق میں تب تک کے لیے اللہ حافظ جو نے جا تک کے لیے